جی ایک بار پھر سے آپ لوگ کے سامنے جناب اب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کس طرح کرنی ہے جس سے آپ کو میکسیمم جو ہے وہ ویوز مل دیں گے اور میکسیمم جو ہے آپ کا چینل جلدہ جلد گروہ کرتا رہے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنے چینل پر ویڈیوز لگانے کے لیے ایک پوری اس کی جو ہے وہ آپ کو ایک ترتیب بنانی بڑھتی ہے آپ رینڈم کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتے کوپی رائٹس فلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتے جیسے اکثر ویڈیوز کے بیچھے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹک ٹاک سے ویڈیو اٹھائی یا سنیک ویڈیو سے ویڈیو اٹھائی اور جناب اس کو لگا دیا اس پہ کنفرم کوپی رائٹ کلیم آتا ہی آتا ہے اس کے علاوہ جو ہم لوگ روٹین میں بناتے ہیں وہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں جس میں کوئی پرسنل کنٹنٹ نہیں ہوتا پرسنل کنٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے خود وہ کنٹنٹ نہیں بنایا وہ جنریٹ نہیں کیا وہ کسی کے اٹھا کے جو ہے وہ ویڈیو پوست کر دیا تو وہ بھی آپ کوپی رائٹ کلیم کر سکتا ہے اس بیس پہ آپ کا چینل جو ہے وہ کب مونٹائز نہیں ہوگا اگر یہ مونٹائز ہونے کے بعد بھی آپ کی وہ ویڈیو لگی رہی تو وہ آپ کے وہ ویڈیو کو مونٹائزیشن میں نہیں کنسیڈر کرے گا وہ ڈی مونٹائز کر دے گا آپ کی ویڈیو کو یا اگر زیادہ کوئی ریر ویڈیو ہوئی تو وہ آپ کے چینل کو ڈی مونٹائز بھی کر دے گا اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویڈیوز لگاتے کیس طرح ہیں جس سے آپ میکسیمم ویوز جنریٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم جو ہے آپ اسے جیسے آپ کا زیادہ مونٹائز ہوگا آپ اسے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو ٹائم نظائر کرتے ہوئے آج جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے یوٹیب چینل پر اپنے ویڈیو اپلوڈ کس طرح کرنی ہے تو جی میرا ایک پرنٹنگ کا بزنس ہے جس بیس پہ میں پرنٹنگ کی جائے ریٹیزمنٹ بھی کرتا ہوں تو اس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی ایک اس ٹائم مشین ہوتی ہے فلیش ٹائم مشین اس کے حوالے سے تو جی ویڈیو اگر آپ کی انفرمیٹیو ہے تو آپ نے انفرمیٹیو ویڈیو بنانی ہے پراپر اس میں گائیڈ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے بزنس کے حوالے سے کلائنٹ بھی ملا کرے گا اور وہ ویڈیو دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو اور وہ آپ سے رابطے میں بھی رہے گا تو وہ آپ کا بیسی کے لیے کیسے تیار ہو جائے گا بہرحال یہ ایک لانگ ٹرم سوچنے والی بات تھا لیکن یہ زیادہ تجھ ہے آپ اس کو یا سی ہی الکنسیڈر کرنے کہ آپ کا بزنس جنریٹ ہوتا رہے گا تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ جناب میں نے یوٹیوب لنک اوپن کیا اپنا کل جو ہم نے اس پوز چینل بنا لیا تھا ہم سیمپل اب پلاس کے سائن پر کلک کریں گے اپلوڈ پر کلک کریں گے اگر آپ کی ویڈیو ایک منٹ سے زیادہ کی ہے تو پھر آپ اس کو اپلوڈ پر کلک کریں گے اگر آپ نے اپنے کرنٹ سیچیشن میں ویڈیو بنانی ہے تو آپ اس کو یہ کریئٹا شورٹ ہے جس میں ایک منٹ یا ایک منٹ سے کم کی ویڈیو آپ لگا سکتے ہیں بہرحال میں نے فیلال اپلوڈ کی ہوئی ہے میں وہ نہیں ابھی بناوں گا اور میں نے جو پہلے سے بنائی ہوئے میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اپلوڈا ویڈیو میں جائیں گے یہ جناب ایک منٹ اور انہیں ساملک ناظرین میں رہنا میں لسٹیں کی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جناب سیمپلی ویڈیو بنا دی اب جناب میں جس حوالے سے وہ ویڈیو کے اندر کونٹینٹ ہے میرا میں نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کر اس کا ٹائٹل لکھ رہا ہے تو ٹائٹل ہے جی ہاو ٹو میک فلیش سٹیمپ ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ نے اپنی مرضی سے جو بھی آپ کا ٹائٹل ہو بار کولم کوما ڈاٹ جو بھی یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں زیادہ تر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اس کے ایسے استعمال ہوا آتا ہے یہ والا سائن جو ہے وہ استعمال ہوا آتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار اور جو اس حوالے سے ہو جی فلیش سٹیمپ مشین جیسے میرا یہ ہے آپ کا جو بھی ہو آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ورڈنگ ٹائپ کر کے اس کے بعد جناب آپ اس کو تیسرے پہ بھی کوئی جو ہے وہ کو لکھ سکتے ہیں جی سنگل فلیش مشین پھر جناب اب یہاں پہ آپ نے ہیسٹیک زیاد کر لینا ہے فلیش سٹیمپ آپ کا جو بھی ہے مطلب جو بھی آپ کو ٹی شٹ کے والے سے ہے تو آپ نے ٹی شٹ کے والے سے یہ میں آگے کے فردر بتاتا بھی رہنگا کہ یار یہ کس طرح جو ہے آپ ہیسٹیک بھی جنریٹ کر سکتے ہیں کون سی سوفر ایسے ہیں جو ہیسٹیک جنریٹ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں تھا جناب فیمس فیمس ہیسٹیک آپ اٹھانا چاہیں تو وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں سٹیمپ میک کر یہ جی اس کی لیمیٹیشن ہوتی ہے جی ہنڈرڈ الفی بیٹس جو ہیں آپ لکھ سکتے ہیں وہ جناب میں نے لکھ دیئے ہیں اس کے بعد جناب میں نے ڈسکرپشن میں آ جانا ہے ڈسکرپشن میں میں نے جس طرح ویڈیو میں بتایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ اپنا اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے اس حوالے سے اپنا نمبر ایڈ کر دینا ہے پھر ڈسکرپشن میں آپ نے وہی سارا کچھ لکھ دینا ہے جو آپ نے اس میں لکھا تھا یہ بھی ایک کائنڈ آف کیٹیگری ہے جو کہ سرچنگ میں کنسیڈر ہوتی ہے فلیش سٹیمپ میکر فلیش سٹیمپ فور سیل ہاو ٹو میک فلیش سٹیمپ ایٹ ہوم ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے کوئی لمسہ اس کی ڈسکرپشن بنا لی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں ایڈ کر دوں فور آرڈر بوکنگ ٹھیک ہے جی کیونکہ میری یہ ویڈیو اس طرح کی ہے اس کے بعد جناب ویڈیو اس کو جو ہے وہ پبلک ہو رہے ہاں جی پبلک رہے پھر آپ کہاں سے ہیں جی میں لاہور بیس سے ہوں جو اس کے بعد سیمپل آپ نے اس پر کلک کرتا ہے اب یہ کیا ہے یہ ایک کائنڈگری ہے جو کہ آپ کا تھامنیل بناتی ہے جیسے میں نے یہ پروپر ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے جس جو اکثر ویڈیو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جناب یہ ویڈیو کے اوپر لوگوں نے اپنے تھامنیل لگائے ہوتے ہیں جو اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں جو آپ پڑھ کے جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے جو مزید آپ کے اگر بغیر تھامنیل لگائیں گے تو چینل جلدی گرو نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ تھامنیل لگانا بھی ایک کائنڈگری ہے جس پہ آپ کا چینل جلدی ہی گرو کرتا ہے کیونکہ یوٹیوب بہت چلاک ہو چکا ہے بھئی یوٹیوب آپ کے جتنے مرضی آپ اس کے فیک سوفیرز استعمال کر لیں جو مرضی کر لیں وقتی دور پہ آپ کو وچنگ آرز بھی مل جاتے ہیں آپ کا سبسکرائبر بھی آپ کو مل جاتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کو ویڈیو نہیں آ رہا ہوتا آپ کو پیسے نہیں بن رہے ہوتے آپ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں منوٹائز کیوں کرواتے ہیں تاکہ آپ کو پیسے ملیں تو بھائی جان اگر آپ کوئی شورٹ کٹ یوز کر رہے ہیں تو میرا خیال میں اب وہ ٹائم نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن پیسے والا کام نہیں ہے وقتی طور پہ جو ہے نا وہ فائدہ ہے اس کے بعد فائدہ نہیں ہے تو جی تھامنیل لگ گیا جی مارا اب جناب سیمپل ہم نے اس کو نیکس کرتے ہیں پھر اس میں یہ لیمیٹیشن ہے جی کہ آپ نے بچوں کے لیے ویڈیو پر نہیں ہے بڑے جو دیکھیں ایج جو ہے وہ اس میں میں سیمپل ہی جو ہے وہ سارے دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ کیا جناب اس کو اب جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو پھر مجھے ایک آپشن ملے کی جس میں میں اپنے ہیشٹیکس ڈال سکتا ہوں کی ورڈ ڈال سکتا ہوں وہ کی ورڈ جو ہے نا وہی کی ورڈ جو جو سرچ کرے گا ویسے ویسے وہ میری ویڈیو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اتنی ساری لمبی ویڈیو بنانے کے بعد آپ سب سے یہی امید ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیل لائکن کو ضرور دوبارہ دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے اپلوڈ آپ لوگوں کو مل سکے پورے پاکستان میں ڈلیوری میں ویسے ہی دے رہا ہوں اگر پاکستان سے باہر بھی کسی کو کوئی چیز چاہیے میں شادی کارڈ ویزرٹنگ کارڈ پامفلر لیٹر پیٹ بہت سار چیزوں کا کام کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت پڑے ویزرٹنگ کارڈ پامفلر لیٹر پیٹ کوئی بھی چیز کی آپ کو ضرورت پڑے تو یہ ساری سرویسز آفیلیبل ہیں باقی اب جناب انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے میں ویڈیو کو بھی سٹاپ کروں جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہے پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو بھائی جی یہ ہماری ویڈیو ہے اپلوڈ ہو چکی اب جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایڈیڈ میں جانا ہے سیمپل ایڈیڈ میں جا کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹیگز لکھا ہوا رہا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہی ہے سٹیکس ہاو ٹو میک سٹیمپ ہاو ٹو میک ربر سٹیمپ جتنے بھی ہیس ٹیک آپ لکھنا چاہیں جو آپ سرچ کرتے ہیں سے ایک فیملی ہے و کی اور ایک فیملی ہے ایچ کی یہ ساری فیملی دونوں فیملیز اتنی سرچ ہوتی ہیں یوٹیوب پہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تو ہاو ٹو میک فلیش سٹیمپ ایٹ ہوم ہاو ٹو میک فلیش سٹیمپ ایگ سٹیمپ میکر پوکٹ سٹیمپ میکر سٹیمپ میکر ان لہور سٹیمپ میکر ان پاکستان سٹیمپ میکر ان دوبائی سٹیمپ میکر ان یور سے تو بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ اتنے آپ کوئی بھی ہیس ٹیک ایک دوسرے سے سیمیلر نہیں ہونا چاہیے کوپی نہیں ہونی چاہیے اس کی ٹھیک ہے جی ایک ہیس ٹیک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھوڑا سا انیس بیس کا فرق بھی ہوتا چلے جائے لیکن ایک بھی بارڈ اگر سیم ہوا تو وہ کنسیڈرابل نہیں ہوگا تو جناب اس کو سیو کرتے ہیں یہ ویڈیو ہماری سیو ہو چکی ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کو ویو کس طرح دلانے اورگینک طریقے سے کوئی فیک ویب سیٹ نہیں کوئی فیک لنک نہیں کوئی ہیکنگ جو ہے وہ سوفیر نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ نے کیسے اپنے ویڈیو کو بوس کرنا ہے کیسے اس کو جو ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ کو ویو جنریٹ ہو کیسے آپ نے کرنا ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا باقی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ